ایسا ہی کرتے رہنا جب تک میں نہ آؤں دکھ سہنے سے پہنے میں رات یہ منا ہوں ایسا ہی کرتے رہنا واؤ بہت خوب رینہ میری بہن میری دوست رو تو نہ خدا پہ بھروسہ رکھو میں جانتی ہوں تم کس مشکل وقت سے گزر دیں سوفیہ بیٹا جاؤ رینہ آنٹی کے لئے پانی لے کے ہو جی اچھو جان بیٹا بہت خوبصدگیت تیار کیا ہے تمہیں آج اگر وکٹر چل سکتا تمہارے ساتھ بیٹا گا رہا ہوتا تم اکیلے نہ ہوتے میرا ایمان ہے کہ ایسٹر تک وکٹر اپنے پہروں پہ کھڑا ہو جائے گا آپ دل چھوٹا مت کریں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں رینہ آنٹی پانی پیئے روے مت آپ اکیلی نہیں ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں لیزا آنٹی میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں جان یہ دیکھ میں نے آن لین شیرمونگ دھوکہ ہو گیا ہے جان بھی موٹا لگ رہا ہے سردیوں کا کہہ کے گرمیوں کا بھیجتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جان مجھے یاد آیا یار وہ میں نے پیکٹس گینے تھے میں نے دو بار تو گینے ہی ہیں پیکٹس کم ہیں اور فیملیز یاد ہیں ہرے یار یہ سیریہ کا سٹاف ہی نہیں تھا رمزان شروع ہونے کی وجہ سے میں نے رمزان پیکٹ پہلے سے ہی دیسٹریبورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہاں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں پر میں منیج کر لوں گا منیج کر لوں گا منیج کر لوں گا ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی تنخواہ میں سے جان میں دوں گا تیرا اس کامیسا ہم ایسا کریں کہ پہلے ہم جائیں گے بینک وہاں سے نکلوائیں گے کچھ رکم یہ کیا مو کیوں بنا رہا ہے کچھ نہیں تیرا خود کا روزہ ہے اور تُو ہمارے رمزان آنے سے پہلے اس کی فکر میں پیکٹ سیار کر رہا ہے ارے جان ہم ایک جان اور دو کالی میں میرے یار ارے یار علی تو فکر نہ کر ویسے بھی تیرے روزیں شروع ہونے والے ہیں اور اید بھی تو آ رہی ہے میں تیرے سے پیسے نہیں لوں گا گھڑ لوں گا منیج کیا لوجک ہے نا تیری تیرا بھی تو ایسٹر آنے والا ہے تُو ہمارے اید اور رمزان کی بہت فکر کریں اور ہم تیری ایسٹر اور روزوں کی فکر نہ کریں ارے ایسے بے وفا دو تھوڑی ہیں ہم ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اچھا پتہ نہیں یار کہ ایسی بات ہے ہم پہ تمہیں اعتبار ہی نہیں کرتے ہو ہم تمہارے کچھ لگتے نہیں ہیں ہمیں تو کچھ بتانا مناسب ہی نہیں سمجھ ارے 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 ٹھیک 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 ہے بھائی ٹھیک 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 � ایک میڈیکل پروڈیکٹ تھا ابھی تک پھروو نہیں ہوا ایسٹر تک وکتر کا علاج نہ کر پایا تو رینہ آنٹی کیا کریں گی اوہ دلجیت سنگ جی اوہ سامنے دیکھ رہے ہو لگتا ہے علی اور جان پھر کی راشن وغیرہ دینے جا رہے ہیں اوہ شیخر بابو جان کے روزے چل رہے ہیں اور علی دارمدان شروع ہونا لگ دونوں جا رہے ہوں گے کس علاقے میں ایسٹر اور عید کے لئے چیزیں بانٹنے کے لئے پھر ایک بات ہے بڑا گہرا یارانا ہے گا دونوں جا اور اب دی مہر ہو پہ دونوں جا رام کرپا کریں سردار جی کوئی ہولی ہو دیوالی ہو یا گرد دیوارے کا کوئی تہوار ہو اس لڑکے کے لئے سکھ ہندو حسائی مسلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا سب کے لئے سب کچھ کرنا چاہتا ہے یہ اہت ہے بہت بے بس میں سوگس کر رہا ہوں خود کو سمجھ نہیں آرہا کیا کرو اچھا بس بس ایک تو سب کا درد نا تُو نے اپنے دل میں پاہ لکھ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہندو پنڈیت کے علاج کے لئے تو کس طرح پاگل ہوا پھر تک اور مجھے پورا یقین ہے کہ وکٹر کے علاج میں تو کامیاب ضرور ہوگا اور یہ رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں میں تیرا ساتھ دوں گی اور تجھے تو پتہ ہے جب میرے جیسا دو ساتھ ہو تو پھر پریشانی کی تو کوئی بات ہی ہے اور تجھے تو پتہ ہے میرا سایہ چوبیس گھنٹے تیرے پر مندلاتا ہے اور تجھے پتہ ہے اسی لئے میں تیرے سے بے حد پیار کروں لیکن یار علی پروبلم بتا کیا ہے اسٹر میں ٹائم کم رہ گیا ہے اور اٹھڑ کر کھڑا نہ ہو پایا تو اچھا خیر تو میرے ساتھ مجھا میں ابھی خود جاتا ہوں اور چیک کرتا ہوں گردوارے کی مرحمت شروع بھی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے اور کتنا کام رہ گیا ہے اور تجھے بتا ہے تہواز شروع ہونے سے پہلے اسے کیاتری آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلا جا پر یہ یاد رکھی کہ میں ابھی تھوڑا تھوڑا ناراض تو چاہے تو گلے لگا سکتا ہے مجھے ہوئے میرا ارار ابھی تک ناراض ہے اچھا سا لبتوں بتا دیا نا تو مانجا اچھا تو پھر محترمہ ایمان فاطمہ نے آپ نے کون کون سی ریسپی سیکھ لی ہے عید کے لیے اور ویسے بھی عید کے بعد تو آپ ایمان فاطمہ سے ایمان اللی ہونے والی ہے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے حلق سے ہو کے جاتا ہے تو محمد علی صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہیر ہر دور میں رانچے کے لیے سے پکوان ہی مناتی رہے گی ارے نہیں 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 سسی شیری جولیٹ یہ سب بھی کچن سے ہو کے جائیں گی اکیلی یہ ہیر نہیں ارے میں مزاگ کروں موڑ کیوں خراب کر رہی ہے اپنا ہاں یہ مسکراہت نہیں جانی چاہیے اور پیاری لگتی ہے آپ کی محبت میرے لیے ایک عزاز ہے علی ویسے آپ کب تو پھارگ ہو جائیں گے جان بھائی کے اس پروجیکٹس میں یار رمضان کی ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے جان کے پاس چلا جاتا ہوں وہاں پہ جا کے اس کا تھوڑا ہاتھ بٹاتا ہوں کل تو بہت پریشان تھا جان حیریت جان بھائی تو بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب لوگوں کے مسیحہ بنے پھرتے پھر ان کو کیا ہوا ضرور اس حورب نے پریشان کیا ہوگا اسی باب کو ارے نہیں جان تو کبھی ان چیزوں کی ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے وہ تو اصل میں وکٹر کے لیے پریشان تھا اصل میں اس کے علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے اور پیسے نہیں ہیں اس کی جو اپنی تنخواہ تھی نا اس نے ساری رمضان پیکیجز میں ڈال دی تو یہ بات ہے اسی لیے سوفیا بھی کل جان بھائی کو لے کے بہت پریشان تھا سوفیا اچھا وہ جان کی کزن آپ کی پیاری سہیلی میں سے وہ جان کے لیے کیوں پریشان تھی جی علی اب میں آپ کو کیا بتاؤں سوفیا نا بچپل سے جان بھائی کی محبت میں گرفت آ رہا ہے وہ آج کہے نا تو لیزا ایٹی جھٹ سے ان دونوں کی شادی کروا دیں لیکن یہ حورب جو آٹپ کی ہے بیچ میں میں جانتی ہوں وہ چپ کر جائے گی لیکن بولے گی کچھ سنے جان اور شادی اس کے پلان میں ایسی کوئی چیز نہیں وہ تو بس دنیا میں خدمت خلق کے لیے آئے اور اسی میں ہی مصروف ہیں پتہ نہیں جان بھائی کو سوفیا کی محبت نظر کیوں نہیں آتی زہر لگتی ہے مجھے یہ حورب صرف پیسوں کے بیچے آئے یہ جان بھائی کے ایک پروجیکٹ نہ آیا جان بھائی کا تو دیکھیں کیسے بھاگتی ہے یہ ویسے ایمان آپ کو سوفیا کی محبت جان کے لیے نظر آتی ہے اور علی کی محبت ایمان کے لیے نظر نہیں آرہی آپ کو پہ چھوڑ دیں آپ اچھو چلے چھوڑیں چھوڑ کیا ہوگی ہے آپ اس کے بھی کوئی بات ہونی چاہیے اچھو چلے اپنی بات کریں چھوڑ کچھ کھاؤگی ہاں دیکھو چھوڑ چھوڑ دیکھو چھوڑ دیکھو بس بھی کرو اب یہ کام جان میں کب سے تمہارا انتجار کر رہی ہیں رہی چلے اونا اب شاپنگ پہ شاپنگ آج نہیں ہو پائے گی وہ جو گاڑی تھی نا وہ میں نے راشن بھانٹنے کے لیے بھجوا دی وہا خود بیزی ہوں وہ میڈیکل پروڈیکٹ ہے وہ کمٹیٹ بھی کرنا ہے سوری ہاں ہوتے رہنا تم لوگوں کی محبت میں فنا کچھ میری بھی محبت کا خیال ہے کے نہیں اچھا ٹھیک ہے جو پیسے تم نے میری شاپنگ کے لیے رکھے تھے نا ہاں وہ مجھے دے دو میں خود ہی چلی چاہتی ہوں تم کرتی رہنا خدمت خلق سوری 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 وہ شاپنگ نہیں ہو پائے گی پیسے خرچ ہو گئے ہیں رمضان کا راشن کم پڑھا تھا اور پیکٹس پورے کرنے تھے سوری ہم تو یہ بات ہے اور وہ تمہارا ہیلس پروڈیکٹ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے پھر تم کہو کے کس سارے پیسے وکٹے کی ہیلس پر لگ گئے میں تو گئی تم جیسے شخص سے تو محبت کرنا بھی ایک مسیبت ہے وہاں کیا ہو گیا ہے تمہیں ایمان مضبوط رکھو وہ خدا ہے نا وہ سب ٹھیک کر دے گا نہیں جان ایسے محبت نہیں ہوتی محبت میں کچھ دینا بھی پڑتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم محبت دینے ہی کا تو نام ہے لیکن ایکسپیکٹیشنز کے بغیر مگر یہ بات تم نہیں سمجھو جان دے دینے کا نام محبت ہے ہم جان دے دینے کا نام محبت ہاں تو ٹھیک ہے تم جان دیتے رہنا لوگوں کے لئے کل کو تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرے گا خورب خورب listen to me خورب جان بھائی جان بھائی خیریت تو ہے آپ ٹھیک ہے نا اللہ علی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ٹھیکٹر کو لے کے بہت پریشان ہیں کوشش تو کر رہا ہوں پریشان بھی ہوں لیکن تم فکر مت کرنا پیسو کا انتظام ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں ہو گیا ہے یہ ہے نا سوکیا کیا مطلق یہ جون بھائی تو کے ساتھ پر واچیا ہاتھ考ات schon رہا نہ آج یہ سوکیا تو 같은 آپ آپ اور chut میں ابھی چلو ڈیلر کے پاس اور نہیں جانے اس بے جان زمین کے ٹکڑے کا کیا فائدہ چھو کسی زندہ انسان کی پریشانی کا حل نہ کر سکے مامی ڈیڈی کے گزر جانے کے بعد لیزا آنٹی اور آپ نے مجھے یتین اور بے گھر ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیا اور یہ سب کچھ میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ محبت دینے کا نام ہے جان تک دینے کا اور یہ تو محض ایک بے جان زمین کا ٹکڑا تھا پلیز میری یہ قربانی رائے گا مت جانے دیجئے تم دونوں کو ضرور علی نے بتایا ہوں ایک سکن یہ دیکھو میں کتنی میلز کر رہا ہوں ڈیفرن ڈیفرن اجنسیز کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ییس مائی ڈیر جان یہ ساری باتیں آپ کے دوست علی نے ہی بتائی ہیں اب آپ شرافت سے ہمیں ڈاکٹر کا نمبر دیں تاکہ ہم اسے اپوائنمنٹ لے سکیں رینا آنٹی اور وکٹر کو بھی تو گھر سے لینا ہے اور اب تو ہیسٹر بھی آنے ہی والا ہے تھوڑی دھیری رہ گی تب تک پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا اور پیسے آنگے نہیں اور پیسے آگئے نہیں چلو وکٹر کی طرف چلتے ہیں اب اور دیر نہیں کرنی اب آپ سب کی محبت کا بے حد چھکریہ لیکن میں یہ پیسے نہیں لے سکتا میں کوشش کر رہا ہوں اور بس ویرے بس وہی اسی کوشش نہیں کر سکتے وہ امرت کو اور آلا واقعہ وہی اسی نہیں پولے آج تک اور تو کی کی نہیں کیتا اور کتھے کتھے نہیں گیا تو وہ دا علاج کرانہ آستے ایک گر دوارے دی مرمت آستے تو اینا پیسہ سانو پچھ کے لائے آتے تو ایسی کوشش نہ کریے اوہ جا یار جا جون بابو ایک پل میں پرائے مت کریں ہمیں ہماری ہولی دیوالی کی فکر تو آپ ہم سے زیادہ کرتے ہیں اگر آپ ہمیں اپنے ہی سمجھتے ہیں تو یہ پیسے رکھ لیجئے بلکل ٹھیک کہا تم نے اس کو لگتا ہے کہ ایسٹر صرف اسی کا ہے جب ای تمہاری ہولی دیوالی تمہاری گر دوارہ تمہارا تو پھر ایسٹر تمہارے اکیلے کا کیسے ہو سکتا ہے اور وکٹر صرف تیرے اکیلے کی ذمہ دارینی ہماری بھی ہے آپ سب کی محبت کا بے حد شکریہ آپ سب کی محبت کی وجہ سے میرا سر فخر سے انچا ہو گیا ہے نہ صرف میرا بلکہ پورے پاکستان کا دنیا کو دکھا دیں گے کہ ہم سب مل کر ایک ہو کر اید ہولی ایسٹر سب مل کر بناتے ہیں بہت شکریہ یاروں بہت شکریہ بہت شکریہ ڈیوی 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 بھنزل موسیقی موسیقی